ممبئی پولیس نے فرضی ویکسینشن معاملے میں تیرہ لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور نو لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے فرضی ویکسینشن معاملے میں پولیس نے انکشاف کیا ہے کہ ایک لاکھ لوگوں کو فرضی ویکسین لگا کر چھے کروڑ روپے کی کمائی کا خوفناک منصوبہ تھا یہ تفسیر رپورٹ ذرا دیکھیں کورونا کے ٹی کے پر لالچ کا انفیکشن ممبئی میں سنجیونی کے سوڑا گرو کا کھیل بے نقاب ایک لاکھ لوگ چھے کروڑ کی کمائی کا خوفناک منصوبہ سنجیونی کے ان سوڑا گرو کو پہچان لیجئے اگر یہ اپنے منصوبوں میں کامیاب ہو جاتے تو صرف ممبئی نہیں ملک بھر کے لیے بڑا بہران پیدا کر سکتے تھے کورونا انفیکشن سے بچنے کے لیے ملک میں تیزی سے ویکسینیشن مہین چلائی جا رہی ہے مرکز اور ریاستی حکومتوں کی کوششوں سے اب تک ویکسین کی قریب 34 کروڑ ڈوز لگائی جا چکی ہے مگر افسوس یہاں بھی کچھ لوگوں نے مصیبت میں موقع تلاش لیا پہلے ممبئی اور پھر کلکاتا میں فرضی ویکسینیشن کے معاملات سامنے آئے جس کے بعد ذرکاریں ایکشن میں آئیں پولیس نے معاملے کی جانچ شروع کی تو بڑی سازشیں بے نقاب ہونے لگیں اب ممبئی میں فرضی ویکسینیشن معاملے میں پولیس نے نیا انکشاف کیا ہے ممبئی پولیس کی جانچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ملزمین نے ایک لاکھ لوگوں کو فرضی ویکسین لگا کر قریب چھے کروڑ کی کمائی کا منصوبہ بنائے تھا ممبئی پولیس نے پوری پلاننگ کو ایکسپوز کر دیا ہے معاملے میں اب تک کل تیرہ ملزمین گرفتار ہو چکے ہیں پولیس نے اس معاملے میں اب تک نو کیس ترج کیے ہیں گھوٹالے کا ماسٹر مائنڈ ڈاکٹر منیش ترپاتھی ہے تھانے سے ایک ملزم کو گرفتار کیا گیا راہل دوبے اور راجش پانڈے کو پولیس نے گرفتار کیا راجش پانڈے کو بارہ متی سے گرفتار کیا گیا راہل دوبے نے فرضی ویکسین کا استعمال کیا تھا پچیس مئی سے چھ جون کے دوران دس کیمپ منقض کیا گئے دوہزار چھے سو چیاسی لوگوں کو ویکسین کے نام پر سلائن وارٹر لگائے گیا ممبئی میں فرضی ویکسینیشن معاملے کی جانچ پولیس کی سپیشل ٹیم کر رہی ہے اس پوری سازش کا پردہ فارش کرتے ہوئے ممبئی پولیس کمیشنر نے کئی چوکانے والے انکشاف کیا ممبئی پولیس اس ماملے کی تفتیش کر رہی ہے ادھر مہاراست سرکار میں وزیر نواب ملک نے کہا ہے کہ فرضی ویکسینیشن معاملے میں جو بھی ملزبین ہیں ان سب ہی پر کاروائی ہوگی مہاراست کے ممبئی شہر میں فرضی ویکسینیشن کے معاملے سامنے آئے ایس ایٹی کا گٹھن کیا گیا ہے جس کی جانچ ایس ایٹی کر رہی ہے اور جو بھی اس میں انوال ہے ان سب ہی پر کاروائی ہوگی چاہے اسپطال ہو چاہے ویکتی ہو آپ کو بتا دیں کہ تیس مئی کو ممبئی کے کاندیولی علاقے میں واقعہ ہیرہ نندانی ہیریٹیج سوسائٹی میں ایک ویکسینیشن کیمپ کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں تین سو نبے لوگوں کو ویکسین لگائی گئی کہانی تب شروع ہوئی جب ان میں سے کسی میں بھی ویکسین کا سائیڈ ایفیکٹ نظر نہیں آیا اس کے بعد سے ہی سوال اٹھنے لگے کہ کہیں لوگوں کو فرضی ویکسین تو نہیں لگا دی گئی سوال اس لیے بھی اٹھے کیونکہ ویکسین لگنے کے فورن بعد لوگوں کو سرٹیفیکٹ بھی نہیں ملا چوکانے والی بات یہ رہی ہے کہ دس دن بعد کچھ لوگوں کو سرٹیفیکٹ ملنے لگے لیکن ان پر الگ الگ اسپطالوں کا نام تھا وہیں جن اسپطالوں کے نام سے ویکسینیشن کیمپ لگائے گئے ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے سوسائٹی میں ایسا کوئی کیمپ ہی نہیں لگایا بہرحال اب اس پورے پر زیوارے کا کالا چٹھا کھل چکا ہے اور پولیس سنجیونی کے سوداغروں کے کناہوں کا حساب کرنے میں جڑ گئی ہے بیور ریپورٹ زی میڈیا